دیکھا جائے تو سندیا کو وہ مقام نہیں ملا ہے جس کے وہ حق دار تھے کیونکہ منتری تو وہ کونگر سرکار میں بھی تھے اور ابھی بھی وہ منتری ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو پوجیشن اس میں کوئی بہت بہتری ہوئی ہوئی ہے بہت ان کو جو آل جا سکتا کہ اگر سندیا کھیمے کے جو بدہ ہے کہ ان کو اگر منتری نہیں بنایا جاتا ہے تو باقی آپس میں من مٹاؤ بی جے پی کے لئے صرف ووٹ بینک ضروری ہے نہ تو ان کے نیتا ضروری ہے نہ ہی کہنا کہیں جنتا کی جو مانگ ہے وہ جنہیں بی جے پی بھول گئی ہے کہ ابھی دوہزار چوبیس کا جو بڑا مہا سنگرام ہے راجنیتی کا جو چناو کا ابھی ان کو وہ بھی پار کرنا ہے اور اسے پار کرنے سے پہلے ہی وہ اپنے بڑے نیتاؤں کو نراج کر چکے ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ شیوراج سنگھ چوہان کو بھی سائیڈ لائن پارٹی کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے اگر شیوراج سنگھ چوہان اپنے ویدھائی کو کے ساتھ اپنے منتریوں کے ساتھ وہ سندیا کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر شاید کوئی بڑا قدم جوتی رہ دیتے سندیا اٹھا ساتھ نمشکار منازمین خان آپ دیکھ رہے ہیں اس پر نائن نیوز آپ کا سواغت ہے میرے خاص پروگرام بات سچ کی میں تینوں ہی راجیوں میں مکھے منتری کی پت کی شپت تو یہاں پر نئے چہرے لیتے ہوئی نظر آئے لیکن اب منتری منڈل وستار کو لے کر تمام چرچائیں تیز ہو چکی ہیں 36 گھر راجستان اور مدھے پردیش میں مدھے پردیش کی بات کریں تو نئے مکھے منتری کی طور پر موہن سنگھ یادو جو یہاں پر نیوکت ہوئے ہیں اور سیدھے طور پر دیکھا جائے تو اب کیا وہ اپنی کھیمے میں سیوراسنگ چوہان کے ودھائیکوں کو لیتے ہوئے نظر آئیں گے جودرادیتیا سندھیا کی ودھائیکوں کو منتری منڈل میں جگہ دیں گے یا دونوں کو ہی یہاں پر جھٹکا دیا جائے گا کسی اور چہرے پر یہاں پر دعاو کھیلا جائے گا کیونکہ مدھے پردیش کی بات کریں تو مکھے منتری کی طور پر بھی نئے چہرے پر دعاو کھیلا گیا اب ایسے میں منتری مندل وستار کو لے کر بھی یہی تمام چیزوں کو لے کر اٹکلے لگائی جائے گا تمام چیزوں کو لے کر تمام سوال یہاں پر بنتے ہوئے نظر آئے سیوراسنگ چوہان کے سرکار تھی تو جوترادیتیا سندھیا کی تمام ودھائیکوں کو جگہ دی گئی تھی کیا اس بار بھی جگہ دی جائے گی کیا جوترادیتیا سندھیا واقعی بھارتے جنتا پارٹی میں آ کر انہوں نے صحیح قدم اٹھایا ہے یا پھر جو ان کے ودھائیک کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ انہوں نے بڑی لاپرواہی کر دی ہے کیا وہ بات یہاں پر صحیح نظر آتی ہے سب سے پہلے امن سر میرے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے سر جس طریقے سے دیکھا جائے مدی پردیش میں ایک الگ ہی یہاں پر راجنیتی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے بیشک نئے چہرے کو مکھے منتری کے طور پر یہاں پر بیٹھایا گیا ہے لیکن اب ان کے فیصلے سے پرانے چہرے کہیں نہ کہیں نراز نظر آ سکتے ہیں اب بات کریں جوترادیتیا سندھیا کی تو ان کے ودھائیکوں کو سیورا سنگھ چوہان کے سرکار کے دوران تو یہاں پر جگہ ملے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار ان کے ودھائیکوں کو یہاں پر جگہ نہیں دی جائے گی تو اگر ایسا ہوتا ہے تو جوترادیتیا سندھیا کا کیا قدم ہو سکتا ہے سندھیا کو لے کر بلکل آپ نے صحیح کہا جس طرح سے وہ جب بی جی پی میں شامل ہوئے اس وقت بی جی پی کی سرکار نہیں تھی راجنیتیا میں کانگرس پارٹی کی سرکار تھی انہوں نے اپنے تمام سارے ودھائیک توڑ کر بی جی پی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور کانگرس پارٹی کی سرکار وہاں پر گر گئے اس کے بعد سے لگتار سندھیا کی کہہ سکتے ہیں کہ جو سر پرستی ہے وہ بی جی پی کیلئے جس طرح سے نکل کے سامنے آئی ہے اس میں کئی ساری باتیں اٹھی بھی کئی سارے سوال بھی اٹھے لیکن سندھیا لگتار اڈگ رہے لگتار مضبوط رہے کیونکہ بی جی پی کی طرف شہی کئی نیتاؤں نے ان کے او لے کر بھی سوال کڑے کیے اور لیکن ان سب سے بے خبر سندھیا نے لگتار بی جی پی کیلئے کام کیا اور اس کا ریجلٹ یہ ہے کہ ایک سو ساٹھ کے بھی پار بی جی پی منتر پر اس میں چلی گئی اب ایسے میں سب سے جو مہتمل سوال ہے وہ یہ تھا کیا ان کو مکھے منتری بنایا جانا چاہیے کیونکہ اس طرح کی بات لگتار کہی جا رہے تھے کہ شیبراد سنگھ چوہان شاید اب مکھے منتری نہیں بنیں گے اور آخر میں وہی ہوا لیکن سندھیا بھی مکھے منتری نہیں بنیں حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا پرنام آنے کے بعد ہی کہ میں اس ریستے باہر ہوں لیکن پھر بھی دیکھئے جس منشاہ کو لے کر وہ شامل ہوئے تھے بی جی پی کے اندر جس خواہش کو لے کر وہ خہینہ کے بی جی پی میں آئے تھے ان کی یہی خواہش رہی ہوگی کہ ایک دن میں مکھے منتری بنوں گا کیونکہ ان کا وزن یہی تھا اور کانگرس پارٹی میں بھی اسی بات کو لے کر خہینہ کے ہی آپس میں مطبید اتپن ہو گئے تھے تو ایسے کئی سارے سوال تھے لیکن ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو سندیا کو وہ مقام نہیں ملا ہے جس کے وہ حق دار تھے کیونکہ منتری تو وہ کانگرس سرکار میں بھی تھے اور ابھی بھی وہ منتری ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو پوجیشن اس میں کوئی بہت بہتری ہوئی ہوئی یا بہت ان کو جو آلہ پد مل گیا ہو اور یہی وجہ ہے لگاتا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ سی ایم تو کم سکم ان کو بنا دیجئے جب آپ حیمند بزبا کو سی ایم بنا سکتے ہیں ایک نا شندیا کو آپ سی ایم بنا سکتے ہیں تو سندیا نے آخرے ان سے کون سا کم کام کیا تو ایسے میں ان کو لے کر سوال تھے لیکن خیر وہ مسئلہ اب ٹل گیا اب بات آتی ہے کہ جب منتری منتر کا وستار ہوگا گٹھن ہوگا تو اس میں کیا ان کے چہرے اور جو ان کی سمرتک جو بدہ ہے کہ کیا ان کے نام اس میں شامل ہوں گے اور کتنے شامل ہوں گے کس طرح کے پدوں پر ان کو بیٹھایا جا گیا یہ کئی طرح کے سوال ہیں جو ابھی بھی فیلال اموان یادب اور بی جی پی کے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جب گھوشنا ہوگی چرچہ ہوگی تو نکل کے سامنے آئیں گے لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا کہ اگر سندیا کھیمے کے جو بدہ ہے کہ ان کو اگر منتری نہیں بنایا جاتا ہے تو باقی آپس میں من مٹاؤ ہو سکتا ہے کیونکہ شبرا سنگھ چوہان بھی لگتا ناراض ہیں ان کے جو بدہ ہے کہ وہ بھی ناراض ہیں کیونکہ جس سے شبرا سنگھ چوہان کو اتنی بڑی جیت حاصل ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی ان کو سی ایم نہیں بنایا گیا اور اب ان کے جو منتری ان کے کھیمے کے ہیں جو بدہ ہے ان کو اگر منتری نہیں بنایا جاتا ہے تو یہ ناراضگی تلکیاں جو ہے اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں اب ایسے میں مہتپون بات یہ ہے کہ بی جی پی کس طرح کا راستہ نکالتے ہیں کیونکہ آنے والے چھ مہنے کے اندر چناؤں ہیں آنے والے چار سے پانچ مہنے میں کہہ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا سنیریو جو ہے وہ لوگ سب چناؤں کے اردگرد بن جائے گا تو اس سمیں سب سے بڑی جو کہہ سکتے ہیں بی جی پی کے لیے دونوں ہی پہلو کو ایک طریقے سے بیلنس کرنے کی ضرورت ہوگی اور یہ سوچتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ نہ سندیا ناراض ہو نہ شبرا سنگھ چوہان ناراض ہو مہنیادہ بھی ناراض نہ ہو اور مہتمن بات یہی ہے کہ ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹھوٹے اس طرح کا کچھ نہ کچھ وہ حل نکالتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس سے کتنا خوش سندیا ہوں گے کتنا خوش سبرا سنگھ چوہان ہوں گے یہ سب سے مہتمن بات ہو جائے گی دیکھنے والی کیونکہ سندیا جیسا میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ سندیا تو سی ایم بننے کی خواہش لیا آئیتے لیکن ابھی بھی وہ صرف ایک منتری ہیں کے اندر میں اور آنے والے وقت میں کیا ایک سال کے بعد یہ سندیا چینج ہوگا کہ ایک سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ سی ایم پت جو ہے چینج ہو جائے جیسا میں کل اپنے ساتھی کے ساتھ ایک پروگرام بھی کر رہا ہے دولت کے ساتھ میں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جس طرح سے اجین میں ایک رات گزاری ہے مہن یادب نے اور اس کے بعد لگاتا ہے یہ قیاس لگ رہے ہیں کیونکہ جنہوں نے بھی وہاں پر رات گزاری ہے رات میں رکے ہیں ان کا جو پد ہے وہ ان کے پاس نہیں رہا ہے تو کئی طرح کی بات اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ فیلال اگر اٹکل واضیوں سے ہٹ کر بھی بات کرے تو کہینے کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بی جی پی نے شورٹ ٹرم پلان نکالا ہے میرے خیال سے کہ الیکشن کے بعد کچھ اور چہرے وہاں پر بڑے عوضوں پر نظر آئیں سر نرازگی کی بات کی اور مہاراست کی بات بھی آپ کرتی ہوئے نظر آئے تھی تو سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ مہاراست میں ایکنات شندے کی کچھ ویدھائی یہاں پر نظر آئے تھی جو سیدھے سیدھے طور پر ایکنات شندے کی گلتی بتا رہے تھی یہاں پر ایکنات شندے کی بیٹے نے بھی ان کی گلتی بتا رہے تھی کہ آپ نے جان بوچ کر بھارتے جنتا پارٹی میں شامی لوگیں مکھے منتری کا پد مل گیا لیکن جیسے ہی اجید پوار آ جاتے ہیں تو کھیل کچھ بدلتا وہ نظر آتا ہے تو مدی پردیش میں کیا ویدھائک بگاوت پر اتر سکتے ہیں یہ والی باتیں بھی یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں کیونکہ مہاراست میں تو دیکھنے کو ملے تھے بلکل بلکل اور دیکھیں کہنے والی بات یہ ہے کہ جب سندھیا اپنی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بی جے پی میں بھی تک یہاں کہا جاتا ہے کہ ان کو پوری طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے اور ایک جو لابی ہے وہ لگتا ہے ان کے خلاف کام کر رہے کیونکہ سندھیا سب سے لوگ پر یہ چہرہ اجسے میں مدی پردیش میں تھے اگر سی ایم بنانے کی باری اگر شیبراج کے بعد کسی کی ہوتی تو وہ سندھیا کی رہی ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نہیں دیا گیا یہ سی ایم پد اور ان کو ایک طریقے درقنار کر دیا گیا تو ایسے میں بڑا سوال اپنے آپ کو یہی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کیا یہ سرکار رہے گی اور کیا جو ان کے بیدھائکیں وہ اسی میں شامل رہیں گے تو کئی اگر مگر ہیں لیکن جواب بی جے پی کے پاس ہے مہن یادب کے پاس ہے آج جب شام کو اس کا ایناؤنسمنٹ ہوگا اس کے بعد کیا کچھ نکل کے سامنے آتا ہے تو سب کی نظر رہیں گی لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ شیبراج اور سندھیا کو اگر ان کے مطابق چیزیں نہیں ہوئیں تو بی جے پی کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے جی بلکل یہاں پر کیونکہ دلی میں یہاں پر مہن سنگھ یادب پہنچتے ہیں جی پی نڈڈا سے ملاقات ہوگی اور شام تک کچھ نہ کچھ بہار تو نکل کر آئے گا کیا کچھ فیصلہ لیا گیا ابھی تک سندھیا کی بات کی شیبراج سنگھ چوہان کی بات کریں تو ان کے تیور بھی کہیں نہ کہیں تلک ہوتے جا رہے ہیں بدلتے جا رہے ہیں اور یہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی پر بھاری پڑ سکتا ہے دولت میرے ساتھ موجود ہے دولت جیسے دیکھا جائے کہ شیبراج سنگھ چوہان یہ کہتے ہیں کہ لاللی بہنا یوجنا بند نہیں ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں پر کہتے ہیں کہ میں دلی نہیں جاؤں گا میں مانگنا نہیں چاہتا ہوں تو ایسے سے ان کے بیان ان کے ٹوٹر بائیوں کی بات کریں تو چینج کر دیتے ہیں یہاں پر پور مکھے منتری سے یہاں پر لکھتے ہیں بھائی اور ماما تو وہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو کچھ چنواتی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے کلتی کر دی کہ انہیں مکھے منتری نہیں بنایا گیا بلکل یہاں پر جو ہے پارٹی کے بڑھن نیتہ صفرہ سنگھ چوہان ہے بی جے پی کو اتنے سال انہوں نے ایم پی میں سمال کے رکھا ان کی سرکار بنا کے رکھی اور توفے میں ان کو کیا ملا کہ جب یہاں پر بی جے پی کو ووٹ کمانت تھے تو ان کو درکنار کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تینوں ہی راجے میں جو یہاں پر سی ایم بنے ہیں کہنا کہیں ووٹ بینک کی راجنیتی ہے درکنار ہو جائیں گے یہ سندیز کہنا کہیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ سیوڑا سنگھ چوہان دلی نہیں گئے وصن راجے دلی میں رہی اور انہوں نے آلہ کمانت پر دباہ بنایا اور دونوں ہی نیتہوں کے ساتھ کیا ہوا ہم نے دیکھا ہم نے یہاں پر جنتہ کے آنسو دیکھے سیوڑا سنگھ چوہان کے لیے تو بتاتا ہے کہ وہ مدھی پردیش کے لیے کتنے ضروری ہیں لیکن وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ بی جے پی کے لیے صرف ووٹ بینک ضروری ہے نہ تو ان کے نیتہ ضروری ہیں نہ ہی کہنا کہیں جنتہ کی جو مانگ ہے وہ ضروری ہے تو اپنا ووٹ بینک کمانے کے لیے کہنا کہیں بی جے پی بھول گئی ہے کہ ابھی دوہزار چوبیس کا جو بڑا مہا سنگرام ہے راجنیتی کا جو چناو کا ابھی ان کو وہ بھی پار کرنا ہے اور اسے پار کرنے سے پہلے ہی وہ اپنے بڑے نیتاؤں کو نراج کر چکے ہیں تو کہنا کہیں اس کا خامی آج بھگتنا پڑے گا جو جنتہ جوڑی ہوئی ہے شورا سنگھ چوہان سے بسندرہ راجے سے جو ان کے سمر تک جڑے ہوئے ہیں وہ کہنا کہیں جو ہے بی جے بی کے خلاب بغاوت کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ابھی تو منتری منڈل کا وستار ہونا ہے اس میں بھی کئی ہنگامے کے اثار جو ہیں آپ کو دیکھنے کے ملیں گے جو بلکل کیونکہ بھارتے جنتہ پارٹی کی بات کریں تو منتری منڈل وستار کے ساتھ اب لوگ سبح چناؤو کو لے کر بھی تیاریاں یہاں پر تیجی سے بھارتے جنتہ پارٹی کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لئے کہیں نہ کہیں جو مکھے منتری کے چہرے اتارے گئے ہیں وہ اس رڑنیتی کے تہتی اتارے گئے ہیں کہ کچھ چہروں کو لے کر یہاں پر دعو لگائے جائے گا میرے ساتھ یہاں پر پرگیا بھی موجود ہے اب جیسے کہ پرگیا دیکھا جائے کہ ہم مدی پردیش کی بات کریں سیورا سنگھ چوہان کی بات کریں جوترادیتی سندھیا کی بات کر رہے ہیں تو ایسے میں جوترادیتی سندھیا جنہوں نے سیدھے طور پر بھارتے جنتہ پارٹی کو ستہ میں لائے بات کریں تو اپنے بائیس ویدھائی کو کیساتھ بھارتے جنتہ پارٹی میں آ جاتے ہیں لیکن آج کہیں نہ کہیں سائیڈ لائن کیے جا رہے ہیں کیا یہاں پر جوترادیتی سندھیا کو صرف استعمال کیا گیا ہے اگر استعمال کیا گیا ہے تو جوترادیتی سندھیا کیا اب کوئی بڑا قدم بھارتے جنتہ پارٹی کے خلاف اٹھا سکتے ہیں دیکھیں نازمین جوترادیتی سندھیا کیا اگر بات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کچھ کریں گے کیونکہ اگر وہ بڑا قدم اٹھائیں گے بھی تو پھر وہ بڑا قدم کیا ہوگا کیونکہ ظاہر طور پر کانگریس کے دروازے ان کے لئے پوری طرح سے بند ہو چکے ہیں چناوی ریلی کے دوران خود پریانکا گاندھی نے یہ کہا کہ جو دھوکے باز ہے یا جو اس طریقے کی بگاوت کرتے ہیں باگیوں کے لئے کانگریس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے تو ظاہر طور پر مانا جا سکتا ہے کہ اب کانگریس میں واپسی نہیں ہوگی 22 ویدھائیتوں کے ساتھ اپنی خود کی پارٹی بھی نہیں بنا سکتے ہاں جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ شیوراج سنگھ چوہان کو بھی سائیڈ لائن پارٹی کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے اگر شیوراج سنگھ چوہان اپنے ویدھائی کو ہی ساتھ اپنے منتریوں کے ساتھ وہ سندھیا کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر شاید کوئی بڑا قدم جوتی رہ دیتے سندھیا اٹھا سکتے ہیں لیکن صرف اپنے بلبوتے پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ پارٹی کے خلاف جا پائیں گے جی بلکل اب یہ جو فیصلہ ہے یہاں پر صرف مکھے منتری کے طور پر دیکھا جائے گا مکھے منتری کی بات کریں تو موہن سنگھ یادو کیا کچھ یہاں پر منتری منڈل وستار کو لے کر فیصلہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں جو باتیں کہی گئی ہیں پرانے چہروں کو بھی جگہ دی جائے گی باتیں یہ کہی گئی ہیں سندھیا کھیمے کو کہیں نہ کہیں ناراض کیا جائے گا کیا اگر ناراضگی یہاں پر صاف طور پر نظر آتی ہے تو کیا بڑا قدم یہاں پر سندھیا کے ویدھائی یا خود سندھیا اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے تمام سوال یہاں پر بنتے ہیں جواب یہاں پر یہی نکل کر آتا ہے کہ آخر کار فیصلہ جو شام تک آئے گا یا فیصلہ جو موہن سنگھ یادو لیں گے آخر کار وہ فیصلے میں کیا کچھ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سیورا سنگھ چوہان اور جوترادیتیا سندھیا کو یہاں پر خوش خبری یہاں پر ملتی بھی نظر آئے گی یا پھر بڑا جھٹکا لگتا ہونے یہاں پر نظر آگا کیا کچھ ہے آپ کی رائے کمن باکس میں ضرور بتائیں دیکھتے رہے سپین نائن نیوز دھنیوال